سلام علیکم گائز and welcome to KKB's channel دوستے ہیں یہ بٹر فلائی کاربوریٹر ہے جو کہ یہ مہا بائکس میں لگا آتا ہے اس کو میں کلین کروں گا اس کو میں نے سب سے پہلے اس کے جو پارٹس تھے وہ میں نے ڈسسیمبل کر لیا اس کے بعد میں نے اس کو پیٹرول کی مزد سے اور برش کی مزد سے اس کو میں نے کلین کر لیا اوپر سے صاف کیا اور دوڑا سندر سے صاف کیا ڈیپ کلیننگ میں سی کاربوریٹر کلینر سے کروں گا لیکن فیلال میں نے اس کو پیٹرول سے صاف کر دیا اور اس کے لیے میرے پاس جو کلینر ہے وہ ہے سیون سی ایف انجیکٹر کلینر جو کہ کاربوریٹر اور انجیکٹر دونوں کلین کرنے کے لیے کام آتا ہے اور اسے کافی اچھا پریشر اور کافی اچھی کلیننگ ہے یہ چائنہ کا کافی اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ ہے اور امپورٹڈ ہے کاربوریٹر کو کلین کرتے ہوگر آپ کو اس بات کی خیال رکھنا ہے کہ جو اس کے ڈائف رامز ہیں جو کہ ربر کی بنی ہوتی ہیں تو ڈائف رامز کے اوپر نہ اپنے پیٹرول مارنا ہے نہ اس کے اوپر کاربوریٹر کلینر سپری کرنا ہے اس سے جو ہے ڈائف رامز کی جو اپنی الاسٹسٹی ہوتی ہے جو اس کی شیپ ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے بعض دفعہ پھیل جاتی ہے بعض دفعہ اس کی جو اپنی الاسٹسٹی ہوتی ہے جو کہ اس نے ڈائف رامز نے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے اپنی جو سکشن بنانی ہوتی ہے وہ صحیح سے نہیں بنا پا تھی اول تو ڈائف رامز گندی ہوتی نہیں ہے اگر وہ اس کے اوپر کافی کوئی ڈسٹ ہے یا گندی ہوئی ہوئی ہے تو اس کا آسان اور چیپ جو طریقہ ہے سستہ طریقہ ہے اس کو ساف کرنے کا آپ کسی کپڑے کے اوپر ہلکا سا جو انجیکٹر یا کاربوریٹر کلینر ہے وہ سپری کر دیں تھوڑا سا زیادہ نہیں اور وہ کپڑا جس طرف گیلا ہوگا وہ آپ نے ہلکا ہلکا اس ربر کے اوپر پھیر دینا ہے یہ نیو ربر جو ہے وہ اس کے پر جو ڈسٹ ہے وہ ساف ہو جائے تاکہ صفائی بھی ہو جائے اور اس کے پر زیادہ جو کلینر کا جو اثر ہے وہ بھی نہ ہو مجھے خود بائک رکھے ہوئے چھ سال ہو گئے ہیں اور میں ڈائف رام بغیرہ بلدہ ساف کرتا نہیں اگر کبھی ضرورت پڑتی بھی ہے تو میں اس طریقے سے ساف کرتا ہوں داریکٹل اس کو اپنے پیٹرول سے واش نہیں کرنا یا داریکٹل اس کے پر آپ نے سپری نہیں ماننا جو کربریٹر کلینر ہے اس کے اوپر آپ نے نوزل لگا دینی ہے اور نوزل جو ہے آپ نے ڈائریکٹل سپری کرنی ہے کربریٹر کے اندر جتنی بھی لائنز ہوتی ہیں فیول کیوں سب کے اندر بھی آپ نے سپری کرنا ہے اس کے اندر جڈز ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے سپری کر کے ساف کر دینے ہیں اس کا جو پلوٹ بالو ہے اس کو آپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے کربریٹر جو ہے یامہا بائکس کا یہ کافی کم مسئلہ دیتا ہے اور جب یہ ایشیو دینے لگ جائے کافی زیادہ تو پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کھولنے کے ضرورت نہیں ہے آپ سیمپلی جو میں نے ایک ویڈیو آلڈی بنائی ہوئی ہے ائر فلٹر والی درف سے جہاں سے ائر سکھ ہوتی ہے اگر آپ کے پاس یاماہ بائک ہے یا پھر یاماہ بائک خریدنے کا سوچ رہے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے سپیر پارٹس کافی مہنگے ہیں تو اب آپ کو گمرانی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کے کے ویڈ سٹور پہ آپ کو یاماہ کے سپیر پارٹس ہائی کالیٹی میں بہت مناسب ریٹ میں ملیں گے تو ابھی کے کے ویڈ سٹور کو وزٹ کریں اور اپنا آرڈر پلیس کریں اس لیند کے اندر آپ کاربولیٹر کلینر سپری کریں اور اس کو ریپیٹیٹلی پروسیجر سپری کرتے رہیں اس پروسیجر کو آپ فالو کریں گے تو اب کاربولیٹر کافیت تکلین ہو جائے گا اس کے باوجود اگر کاربولیٹر ساف نہیں ہوتا اور پیشو دیتا ہے کاربولیٹر کلینر یوز کیا ہے اس میں سے جو کافی اچھے کام کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ سیون سی ایف ہے یہ چائنہ کا امپورٹڈ ہے اور کافی اچھی کالیٹی میں اس کا سپری پاور بہت اچھی ہے اس کی کلیننگ بہت اچھی ہے اگر آپ کے پاس یہ مارکٹ میں اویلی بل ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا جو فیڈ بیک ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اگر آپ مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں تو میں نے اس ڈیسکرپشن میں لنک پروائیڈ کیا ہے وہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں مجھے وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا آرڈر بلیز کر سکتے ہیں کافی مناسب پرائس میں ہے اور اس کی قانٹیٹی بھی اچھی خاصی ہے آپ اس کو کئی بار یوز کر سکتے ہیں مجھے وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے وٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں موقع پہ رابطہ کر سکتے ہیں مجھے وٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں مجھے ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی بٹرفلی کاربوریٹر کی ائر فیول مکسٹر سیٹنگ اس کی بہترین پرفارمنس اور اچھی میلیج کیسے لینی ہے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اس کے بارے میں سیبریٹ ویڈیو بناوں گا اور اس کا پروسیجر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا موسیقی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے معلوماتی صاحبی تو یوں کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے کہ کے ویڈیو چینل پر سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اپنا اور دوسروں کو خیال رکھے گا اللہ حافظ